سوال نمبر ایک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ ہی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ ا. زبور ب. قرآن مجید س. توریت د. انجیل درست جواب ب. قرآن مجید سوال نمبر دو ہجرت سے پہلے جو قرآن ناظر ہوا اس کے اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ ا. کوئی بھی نہیں ب. مکی دور س. مدنی دور د. دور فطرت درست جواب اپشن نمبر ب. مکی دور سوال نمبر تین گزو اخد کا ذکر کس صورت میں ہے؟ ا. صورت الاخلاص ب. صور فتح س. صور اعل امران د. صور احزاب درست جواب س. صور اعل امران سوال نمبر جال گال حیرہ میں جبرائیل علیہ السلام نے آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہا؟ ا. اللہ ب. قرآن س. عالم د. اقرہ درست جواب د. اقرہ سوال نمبر پانچ نحل کے کیا معنی ہے؟ ا. دود ب. جن س. خجور د. شہد کی مکھی درست جواب د. شہد کی مکھی سوال نمبر چھے وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تھے اس کا نام کیا ہے؟ ا. جبل سور ب. کوہ تور س. جبل احد د. کوہ صفا درست جواب ب. کوہ تور سوال نمبر سات قرآن مجید میں کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل طور پر یک جا کتنی بار آیا؟ ا. ایک مرتبہ بی نہیں آیا ب. تین مرتبہ س. چار مرتبہ د. پانچ مرتبہ آپشہ نمبر اے ایک مرتبہ بی نہیں آیا سوال نمبر آٹھ قرآن مجید میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کسرت کے ساتھ ذکر ہے ا. زکاة ب. روزہ س. حج ڈ. توخید درست جواب ا. زکاة سوال نمبر نو وہ کون سی مسجد ہے جس میں ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری محراب کا رخ کعبات اللہ کی جانب ہے ا. مسجد خیف ب. مسجد قبا س. مسجد اقبا د. مسجد قبلاتین درست جواب د. مسجد قبلاتین سوال نمبر دس قرآن مجید میں مسجد الحرام کے نام سے کس مقدس امارت کو پکارا گیا ہے ا. مسجد نبوی ب. مسجد اقصا س. مسجد قبا د. مسجد قبا د. مسجد قبا درست جواب د. مسجد قبا موسیقی